سولن پولیس لگاتار نشہ مافیا پر شکنجہ کستی نجر آ رہی ہے اور اب سولن پولیس کے ہاتھ میں چھوٹی مچھلیوں کے ساتھ ساتھ بڑی مچھلیاں بھی آنے لگی ہیں یہی کارن ہے کہ سولن پولیس کا خوف دلی تک دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ ہمارچل میں سب سے زیادہ ویدیشی نشے کے سوداگر سولن پولیس نے سلاکھوں کے پیچھے پہنچائے ہیں نشہ مافیا کو سلاکھوں کے پیچھے پہنچانے سے سینکڑوں یواؤں کو نشے کے دلدل میں جانے سے سولن پولیس نے بچا لیا ہے ایک تاجہ گھٹنا میں سولن کے کسولی میں ایک ویقتی پولیس کو دیکھ کر بھاگنے لگا جب پولیس نے شک کے آدھار پر اسے پکڑا تو اس کے پاس چٹہ برامد ہوا چوکانے والی بات یہ ہے کہ ویقتی اپنے آپ کو کسولی کے جانے مانے نیجی شکول کا ادھیاپک بتا رہا تھا جب اس ادھیاپک سے بات کی گئی تو اس نے بتائے کہ وہ چٹے کی کھیپ دلی سے لا رہا تھا تو سولن پولیس نے جال بچھایا اور دلی سے ایک اور نائجیرین کو دھر دبوچا اب تک سولن پولیس نے چار انٹرنیچنل نشے کے سوزاگروں کو پاکڑ کر سلاکھوں کے پیچھے ڈال دیا ہے آترکت پولیس عدیقشک شیوکمان نے گھٹنا کی پوشتی کرتے ہوئے بتا ہے کہ ان کے دورا کسولی کے نیجی شکول کے ایک ادھیاپک کی سوائے دے رہے ویقتی کو پولیس نے گرفتار کیا ہے فیلال اسے ملی جانکاری پر نائجیرین نشے کے سوزاگر کو نشے کی کھیپ کے ساتھ پولیس نے دلی سے گرفتار کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے سچو دھرمپور اپنی ٹیم کے ساتھ ایونگ کے ٹائم جب گرست پہ تھے تو جب یہ ٹیم ہماری مانڈو دھار کے پاس پہنچی تو وہاں پہ ایک ویقتی پولیس پارٹی کو دیکھ کے بھاگنے لگا اس کو جو بھی ساتھ میں ایمپلائز تھے سچو کے ساتھ ان کی ہلپ سے کابو کیا گیا تو اس کے پاس ایک کیری بیگ تھا اس ویقتی کے پاس اور اس کیری بیگ کو جب چیک کیا گیا اس کیری بیگ میں اس کے پاس 30.1 گرام ہیروین برامت ہوئی اس کے ساتھ ویئنگ مشین بھی تھی اور کچھ جلے ہوئے نوٹ جو کی ہیروین پینے میں شاید استعمال ہوتے ہیں اس طرح کا کچھ میٹیریل اس کیری بیگ میں تھا پوچھنے پہ اس ویقتی نے اپنا نام نتین شرما اور نتین شرما بتایا یہ سناور کا رہنے والا ہے اس پہ پولیس نے نڈی پی ایکٹ کے تعد کیس ترج کیا اور اس ویقتی کو اس کیس میں گرفتار کر لیا گیا فردر یہ اس کو پولیس ریمانڈ پہ لیا گیا تھا اور اس سے پوچھتاچ جو ہے وہ چل رہی ہے اس پہ جو یہ میٹیریل لائیا تھا اس کے بارے میں جب پوچھتاچ کی گئی تو اس نے ایک ویقتی ہے جس اس نے بتایا کہ دلی سے یہ لائیا ہے اور ایک نائجیریل ہے اس کے ورزن کے انصار اسے یہ خرید کے لائیا ہے اس پہ ہماری ٹیم دلی گئی تھی اور ایک نائجیریل جو اس کی کال ڈیٹیل وغیرہ نالائز کی تھی اس کی ہیلپ سے ایک بیقتی ہے یہ بھی نائجیریل مول کا ہے اس کا نام گووین اماڈے ہے اس کو گرفتار کر کے پچھلے کل ہماری ٹیم لائی ہے اور فردر انویسٹیگیشن اس کیس میں چل گئی ہے اس کے ورزن کے انصار یہ کسی نیجی سکول میں کیزول فارم میں ٹیچنگ کرتا ہے اس کے ورزن کے انصار یہ ماتھیمیٹکس کا ٹیچر ہے اور کیزول ٹیچر ہے وہاں پہ جاتا ہے ملتا ہے موسیقی